اسلام علیکم جی جناب آپ کو یہ میرے پیچھے جو نظر آ رہی ہے یہ چھپری اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اور یہ گاؤں اور دیاتوں میں لوگ اکثر اپنے کھیتوں میں یا اپنے جنوروں کے لیے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر جانے کا راستہ ہے یہ اس کے اندر آ جائے تو آپ کو دھوپ وغیرہ نہیں لگتی آپ کو بارش نہیں لگتی بارش کا موسم ہو تو بارش نہیں لگتی یہ اس لیے بنائی جاتی ہے اور یہ پیچھے ہمارے کھیت ہیں تو ادھر دن کو جو ہوتے ہیں وہ لوگ لڑکے کرتے ہیں چکیدارہ اور وہ ادھر بیٹھتے ہیں تاکہ لوگوں کے جنور آ کے ادھر نہ گھسیں اس میں فسنوں میں نہ گھسیں اس لیے انہوں نے یہ بنائی ہے اور ان کو اس سے بھی بچے رہتے ہیں اور مارش وغیر آؤں تو اس سے بھی بچے رہتے ہیں تو اس کو بنانے کا یہ مقصد ہے اور اس کو کہتے ہیں چھپری چھپری کے نیچے اس کو رکھیں گے چرپائی کو اور ادھر سے ہم چلے جائیں گے ابھی چلو آجو تو سکھوں جا رہے ہو چھٹی کا ٹائم ہو گیا اور اس بندی کی رہ گیا نسوار اوپر تو نسوار بھی لینی ہے ابھی اور اس کے بعد چھٹی تر انشاءاللہ کل آئیں گے ابھی ہو گیا یہاں پہ تک کنش شام کا ٹائم دل تو نہیں کر رہا تھا اٹھنے کو لیکن ابھی جانا پڑ گیا ہے اور یہ دیکھیں میرے پیچھے یہ دیکھیں موسم ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا موسم ہو گیا یہ نیچے جو ہے وہ جوار کی فصل ہے اور یہ ہمارے گاؤں کا کوئی ماحول یہ دیکھیں ادرخت آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ یہ ہے بیری کا ادرخت اور اس کے ساتھ بیر لگتے ہیں سیزن میں ابھی سیزن نہیں ہے یہ دیکھیں لیکن یہ عروج پہ ابھی ہے کہ اس کے ساتھ یہ بورا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہو تو یہ پھول اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ابھی کچھ عرصے تک انشاءاللہ 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 اس کے ساتھ لگیں گے بیر اور پھر وہ ہم کھائیں گے اور آپ کو بھی بیجوں گا میں آپ لوگ اتنا تک نا ویڈیو کو لائک کر دیں لائک اور بائک آ گیا میں پیدل جا رہا تھا گھر کی طرف سے لیکن بائک آ گیا وہ اب میں اس پہ بیٹھتا ہوں اور چلتے ہیں آگے چلا بائی جی چلو بائی جان چلو بائی جان